بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹوپک ایسا ہے کہ جس میں آپ کو یہ جو عربی میں جو اسماں ہیں نا ان کے آخر پہ جو لیٹر ہوتا ہے جو لفظ ہوتا ہے جو حرف ہوتا ہے جو حرف ہے اس کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہے اب کون سے کس قسم کے اسماں پر کون سی حرکت آئے گی کس قسم کے اسماں پر کون سی حرکت نہیں آئے گی پہلا ٹوپک تو ہوگا یہ اور دوسرا آج ہم عدد کے ٹوپک کو شروع کریں گے دونوں ہی آسان ٹوپک ہیں میں نے اپنی طرف سے آسان کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسان ہوں گے اور لیکچر کرنے کے بعد ہم ایک فل فلیج ایکسرسائز کریں گے جس میں آپ لوگوں کی انوالویٹ ہوگی کوہ ہو جو ہے وہ آپ کو بلائیں گی آپ کو انمیوٹ کی ریکویسٹ بیجیں گی آپ کو مائک پر آنا ہوگا گبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آج میں ابھی آدھے گھنٹے میں جو میں نے لیکچر دیا ہوگا آپ اسے فوراں حفظ کر لیں گی نہیں بلکہ آپ سے میں پریکٹس کرواؤں گا آپ کو یاد ہوتا جائے گا سننے والیوں کو یاد ہو جائے گ تو ابتدا کرتے ہیں اپنے ٹوپک کی جس میں میں نے آپ کو کچھ اسماں پڑھا رہے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے جنت ان اس میں تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے ایک ورڈ ہے عائشہ اب اس کے آخر میں تائے مربوطہ ہے اور اس پر پیش آ رہی ہے جس کو آپ سنگل حرکت کہتے ہیں اور جنت ان کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے ایک لفظ ہے اسمانو اس میں آپ دیکھتی ہیں اسمانو کہ آخر میں سنگل حرکت آ رہی ہے مکہ تو ایک لفظ ہے ایک اسم ہے مکہ تو مکہ تو اس کے بھی آخر میں سنگل حرکت آ رہی ہے تو یہ کیا سٹوری ہے اس سٹوری کو آج ہم سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں پڑھیں گے تو اپنے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں ہر چیز کو ایک تردیب کے ساتھ آپ کے لیے بنایا گیا ہے لے جی اسماں کی تقسیم اسے کہتے ہیں اگر آپ غور کریں تو تین چار اسماں لکے ہوں ہیں زینبو کوثرو آئیشاتو سعادو اب یہ چاروں جو اسماں ہیں زینب کوثر آئیشہ اور سعاد یہ چاروں اسماں عورتوں کے نام ہیں یہ فیمیل جو جنڈر ہے پراپر ناؤن ہے اس کے نام ہیں یعنی خواتین کے نام ہیں سو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ عربی میں خواتین کے جو نام ہوتے ہیں خواتین کے خواتین کے نام یہ سنگل حرکت پر آتے ہیں تمام خواتین کے نام اب یہاں سے آپ تمام خواتین لے سکتی ہیں یعنی اور بھی خدیجہ تو جوویریہ تو سو آپ ان کو اینڈ پہ ہم دیکھیں گے ان کو کہتے کیا ہیں سو عربی میں خواتین کے جو نام ہیں وہ سنگل حرکت پر آتے ہیں یہ تو ہو گیا پہلا گروپ تمام آئیڈنٹیفیکشن موجود ہیں آپ کو سنگل حرکت نظر آ رہی ہے تو میں نے آپ کو پہلے گروپ کا نام بتا دیا کہ عربی میں جو خواتین کے نام ہیں اس کے آخر میں جو حرف ہوتا ہے اس پر سنگل حرکت آتی ہے اکیری حرکت آتی ہے دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ چاروں مذکر نام ہیں یہ چاروں کے چاروں مذکر نام ہیں لیکن ان کے آخر پر سنگل حرکت ہے اس سنگل حرکت کے آنے کی وجہ کیا ہے اس سنگل حرکت کے آنے کی وجہ تائے مربوطہ ہے تو یہاں سے ایک ریزلٹ یہ نکلایا کہ مذکر اسما مذکر اسما یعنی مردوں کے نام جو تائے مربوطہ پر اینڈ ہوں ان کے آخر میں سنگل حرکت آتی ہے تنوین نہیں آتی ہے سو یہ ہمارا دوسرا گروپ ہو گیا پہلا گروپ خواتین کے نام تمام سنگل حرکت پر اینڈ ہوتے ہیں مذکر نام مردوں کے وہ نام جو تائے مربوطہ پر ہوں وہ اسی طرح ایک حرکت پر اینڈ ہوتے ہیں تیسرا گروپ آ گیا یہ بھی آپ کو چاروں مذکر نام مل رہے ہیں مردوں کے نام ہیں اب اس میں کون سی ایسی علامت ہے جو ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ایسا نام آپ کے سامنے ہو تو آپ نے اس کے آخر میں سنگل حرکت لگانی ہے تو اس میں یہ جو علف نون علف نون علف نون علف نون یعنی ایسے مردوں کے نام مردوں کے نام جس میں علف نون پیش آخر میں ہو یعنی علف نون ہو سوری پیش تو لگے گی نا یعنی وہ ہم نے لگانی ہے آخر میں علف نون ہو ایسے نام بھی سنگل حرکت پر مکمل ہوتے ہیں ان کے آخر میں سنگل حرکت آتی ہے چوتھا گروپ یہ ایک بڑا خاص گروپ ہے ایسے اسماع جو فرشتوں کے نام ہوں یعنی سمپلی کہہ لیں فرشتوں کے نام فرشتوں کے نام بھی سنگل حرکت پر انڈ ہوتے ہیں جبریلو میکالو اسرافیلو ہاروتو سو یہ فرشتوں کے نام ہیں تو فرشتوں کے بھی جتنے نام ہیں وہ سنگل حرکت پر انڈ ہوں گے اس کے بعد یہ کچھ نام آپ کے سامنے لکھیں یوسف ایوب ابراہیم اسماعیل جی تو یہ اصل میں غیر یہاں سے یہ پتہ چلے گا ہے غیر عرب نام سو عرب کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں یعنی جنہیں ہم غیر عرب نام کہتے ہیں وہ تمام سنگل حرکت پر مکمل ہوتے ہیں اب یہ نہ کہیے گا کہ یوسف ایوب ابراہیم اسماعیل یا قرآن میں موجود ہیں تو یہ غیر عرب کیسے ہو گیا اس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ غیر عرب نام اسے کہتے ہیں کہ جو عرب کبھی استعمال نہیں کرتے تھے یعنی یہ یوسف ایوب ابراہیم اسماعیل یہ اریجنلی عربی نام نہیں ہے یہ عبرانی نام ہے جو عبرانی زبان میں ہے چونکہ یہ تمام جو انبیاء ہیں یعنی یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کی طرف سے ہیں فلسطین اور شام اور اس علاقے میں تو وہاں ہیبرو لینگویج بولی جاتی تھی عبرانی جیسے کہتے ہیں تو یہ نام عربی نہیں ہے عبرانی نام ہے تو قرآن مجید کے نزول کے بعد ساہود ہے ان کا استعمال شروع ہو گیا تو یہ اب یہ اریجنلی عرب نام نہیں ہے تو اس سے ریزلٹ یہ نکلا کہ جو عرب نام نہیں ہوں گے وہ بھی سنگل حرکت پر انڈ ہوں گے تو یہ آپ انبیاء کرام کے نام قرآن مجید سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا اسم تنوین پر آرہا ہے کون سا اسم سنگل حرکت پر آرہا ہے اگلا گروپ ہے لے جی یہ کیا ہے باکستان قطر لندن مکہ یہ شہر اور ملک سو شہر اور ملکوں کے جو نام ہیں وہ بھی سنگل حرکت پر انڈ ہوتے ہیں قطر لندن مکہ تو باکستان سو اب ہمارے پاس اگر آپ آئیں خواتین کے نام جتنے بھی ہوں گے سنگل حرکت پر آئیں گے مردوں کے وہ نام جس میں تائے مربوطہ ہوگا وہ بھی سنگل حرکت پر آئیں گے مردوں کے ایسے نام جو علیس نون پر ہوں گے وہ بھی سنگل حرکت پر انڈ کریں گے فرشتوں کے نام بھی سنگل حرکت سے انڈ کریں گے اور ایسے نام جن کا عرب میں استعمال نہیں تھا یعنی غیر عرب نام ہیں اس میں اب یعنی یہ وہ نام ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں اس کے علاوہ انگریزوں کے جتنے بھی نام ہوں گے وہ سنگل حرکت پر آئیں گے انڈ پر اور شہر اور ملک کے تمام نام سنگل حرکت پر آتے ہیں تو ایک کیٹگری تو ہم نے یہ پڑھ لی یہ تمام ہم نے پڑھ لی یہ جو سنگل حرکت پر آتے ہیں یہ تو ہمارا پورا ہوا اب دوسری قسم کے نام وہ کیسے ہیں آپ دیکھیں موسا آخر میں علف مقصورہ عیسی یا کے اوپر جسے ہم کھڑی علف کہتے ہیں دنیا آخر میں علف ہے زکریہ آخر میں علف ہے ایک اور ایکزمپل ڈال دیں اسا جسے لاکھی کہتے ہیں آخر میں علف ہے سو ایسے نام یہ آخر میں ان کا کیا نام ہوتا ہے ان کو بھی دیکھیں گے ہم تیسری کٹیگری پر چلتے ہیں دیکھیں جی محمد تنوین صالح تنوین خالد تنوین حامد تنوین سو ہمارے پاس تین طرح کے مختلف نام تھے پہلے گروپ میں وہ جن کے آخر پر سنگل حرکت تھی عثمان جبریل یوسف باکستان ایک وہ آئے جن کے آخر میں کوئی ایسی خاص نہیں تھی یا کے اوپر کھڑی علف اور ایک اکیلی کھڑی علف زکری یا دنیا اور تیسری ٹائپ وہ آگے جس پہ تنوین ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں تقریباً پچاسی فیصد کے قریب اسما جو ہیں وہ تنوین والے ہیں اور بہت ہی کم دو فیصد کے قریب عربی میں نام ایسے ہیں جو علف مقصورہ اور اس طرح سنگل علف پہ ملتے ہیں آپ کو قرآن مجید میں بھی اس کی مثال بہت کم ملے گی اور یہ جو نام ہیں یہ خاص آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروپر ناؤن ہیں یعنی لوگوں کے نام ہیں جس میں خواتین کے نام آگئے مردوں کے وہ نام جو تائے مربوطہ پہ ہیں مردوں کے وہ نام جو علف نون پہ ہیں فرشتوں کے نام ملکوں اور شہروں کے نام اور ایسے نام جو عرب میں استعمال نہیں ہوتے تھے اب ہم ان کو کچھ نام دیں گے ان تینوں کٹیگریز کے اپنے اپنے نام ہیں ان نام سے آپ نے یاد کرنا ہے اور ایڈنٹیفیکشن آپ کے سامنے پریکٹس میں کروا دوں گا گوگل ایکسسائز ہوگی پورا ہفتہ آپ کی ٹیلیگرام چلے گی لینے جی ایسے اسماع کو کہتے ہیں غیر منصرف یہ جو سنگل حرکت والے اسماع ہیں انہیں غیر منصرف کہتے ہیں غیر منصرف کیوں کہتے ہیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے ابھی ان کی کچھ تفصیل ہم ایک بار اور دوبارہ پڑھیں گے تاکہ مزید بھی ہمیں پتا چلے کہ آخر یہ وجہ کیوں ہے ہم یہ یہ جو یہ جو یہ فرق ہے ان کے آپس میں اس کو کیوں سٹیڈی کر رہے ہیں سو پہلا نام یاد کر لیجئے کہ ایسے اسماع جو سنگل حرکت پر ہوں جیسے یوسف باکستان عثمان حضیفت زینب ان کو غیر منصرف اسماع کہتے ہیں سو ایسے اسماع جو اس قسم کی حالت میں ہوں کہ دنیا یا زکریہ یہ بہت کم ہیں انہیں مبنی اسماع کہتے ہیں مبنی مبنی اسماع کہتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے تیسری جو ٹاپک ہے وہ ہے منصرف منصرف ایسے اسماع جو تنوین کے ساتھ ہوں آخر میں انہیں منصرف اسماع کہتے ہیں تو یہ محمد صالح خالد حامد کتاب نجم باب بیت دار جنت ان کی تو پھر لسٹی بہت لمبی ہے نا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچاسی فیزت اسماع ایسے ہیں تقریبا جو جو منصرف ہیں اور تنوین پر ختم ہوتے ہیں سو غیر منصرف آج میں آپ کی پریکٹس کرواؤں گا آپ کے سامنے ایک اسم لکھا ہوگا اس کے آخر میں حرکت نہیں ہوگی جو حرکت میں آپ سے لگواؤں گا تاکہ پتا چلے کہ آپ کیسے اس کو یاد کر پائیں گے تو یہ تو ہماری اسماع کی تقسیم ہو گئی غیر منصرف اسماع کو اگر ہم انلسٹ کرنا چاہیں یہاں پر اگر میں آپ کے سامنے انگلسٹ بناوں تو اس میں مردوں کے نام جو تائے مربوطہ پرینڈ ہو مردوں کے نام جو الف نون پرینڈ ہو خواتین کے نام خواتین کے عرب نام وہ تمام جو ہیں وہ غیر منصرف کہہ رہتے ہیں یعنی سنگل حرکت پر ہوں گے اور فرشتوں کے نام فرشتوں کے نام ملکوں اور شہروں کے نام ملکوں اور شہروں کے نام ہم یہ بھی سنگل حرکت پر انڈ ہوں گے مبنی اسماع جن میں ایک یہ علامت ہے اور آخر میں الف آ رہی ہو ان کو مبنی اسماع کہتے ہیں ابھی ہم مزید اور تفصیلات بعد میں آہستہ آہستہ پڑھیں گے منصرف اسماع جن کے آخر پر تنوین ہو اسے منصرف اسماع کہتے ہیں یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے اہم رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں فی الحال اگر آپ کو کوئی لفظ مل جائے البعیتو البعیتو تو یہ آپ کو سنگل حرکت نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے غیر منصرف کنسیڈر نہیں کرنا جب کوئی بھی آپ نے اسم قرآن مجید میں جس پر ال لگا ہو اور وہ سنگل حرکت سے ہو آپ نے اسے غیر منصرف تصور نہیں کرنا اس کی وجوہات ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے فی الحال ایسے تمام نام جو ال کے بغیر یعنی اس پہ ال نہیں لگا ہوا ال کے بغیر آپ کو سنگل حرکت میں ملیں وہ غیر منصرف ہوں گے اور مبنی کی بہشانہ آپ کو کروا دی اور منصرف جن پہ تنوین لگی ہوئی ہے ان پہ منصرف کریں گے سو آپ نے فی الحال ال کے بارے میں کنفیوز نہیں ہونا قرآن مجید ایسا نہیں ہو آپ قرآن مجید کھولیں اور کہیں جی القرآنو ہے اور یہ القرآنو غیر منصرف ہے یہ غلط ہوگا اس کو ہم بعد میں سٹیڈی کریں گے کہ یہ ال کیا ہے اور ال کیا چینجلاتا ہے فی الحال آپ نے بغیر ال کے اسماء کی طرف توجہ کرنی ہے بڑا امپورٹنٹ ہے عربی میں ہم اردو میں بھی ہمارے پاس یعنی واحد اور جمع ہے انگلیش میں بھی سنگلر اور پلورل ہے لیکن عربی میں عدد تین کٹیگریز میں داخل ہوتا ہے ایک اکیلے کے لیے دو کے لیے الگ ہے اور دو سے زیادہ کے لیے دو سے زیادہ کے لیے یعنی اردو میں ہم کیا کہتے ہیں ایک کتاب ایک کتاب کتابیں اور اگر ہم نے دو کرنا تو ہم کہتے ہیں دو کتابیں اگر آپ غور کریں تو یہ میں نے دو کا لفظ ایڈ کیا ہے اردو میں لیکن مزے کی بات ہے عربی میں دو کا لفظ ایڈ کیا بغیر دو کا معنی پیدا ہو جاتا ہے آج ہم وہ سیکھیں گے سو آج ہم اس نمبر سینٹرل نمبر پہ غور کریں گے نیکس لیکچر میں اس پر کریں گے اور یہ واحد آٹومیٹکلی حل ہوتا چلا جائے گا جس میں یہ علامت نہیں ہوگی وہ واحد ہوگا اور جمع جب ہم بعد میں پڑھیں گے تو واحد مزید کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ لینے جی عدد عربی میں واحد ایک مصنع کہتے ہیں اس کو مصنع مصنع اس کو کہتے ہیں سپیسیفک دو کے لیے یعنی مصنع کا مطلب ہے two دو اور جمع کیا ہوگا دو سے زیادہ کے لیے جمع استعمال کیا جائے گا اور خاص طور پر دو کے لیے مصنع اب ہم کسی بھی واحد اسم کو مصنع کیسے بناتے ہیں اس پر غور کریں گے اس کا کیا فارمولا ہے دیکھیں میں عربی پڑھاؤں گا آپ کو ریاضی کی درہ میٹیمیٹکس کی درہ کہ چینج دکھاؤں گا یہ چینج کیسے ہو رہا ہے تاکہ وہ چینج پر آپ توجہ آپ کی ہوگی تو آپ انشاءاللہ اس کو پک کر لیں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصنع مصنع یعنی کسی بھی اسم کے کو دو بنانے کے عمل کو کہتے ہیں تسنیہ بنانا تسنیہ تسنیہ کا عمل کہلاتا ہے تسنیہ یعنی کسی بھی واحد اسم کو مصنع میں کنورٹ کرنا کہ اس کے دو کے میننگ پیدا ہو جائیں وہ کیسے ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں لیں جی رسول سب سے پہلی بات تو جو آپ کو ٹاپک پڑھایا اب میں آپ سے اگر سوال کروں مجھے یہ بتائیں کہ یہ مذکر ہے یہ مونس آپ دیکھیں مونس کی کوئی علامت نہیں ہے اور رسول ان کا معنی پیغمبر ہوتا ہے پروفٹ ہوتا ہے اور معنوی طور پہ بھی حقیقی مونس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو آپ کہہ دیں کہ یہ ایک مذکر اسم ہے دوسرا سوال میں آپ سے کرتا مجھے یہ بتائیے یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے یا مبنی ہے تو آخر میں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے پریشانی کی ضرورت ہی نہیں آپ کہیں گی یہ منصرف اسم ہے ایسا اسم ہے جس کے آخر پر تنوین آ رہی ہے تو یہ تو ہو گیا سابگر جو ہم نے سیکھا اس کو اپلائی کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں مسننہ کیسے بنتا ہے آپ دیکھیں رسول ان کی تنوین کو یہاں پر آپ ڈراب کریں اور اس کو سنگل حرکت میں بدل دیں یعنی جو آخری حرف ہے اس کی تنوین کو نکال کر اس پر سنگل حرکت زبر لگا دیں گے اور اس کے ساتھ ایک علف اور نون زیب نی کا اضافہ کر دیں گے تو ریزلٹ کیا بن جائے گا رسولانی اب یہاں پر رسول ان کا مطلب ہوا ایک رسول ایک رسول اور رسولانی اس کا مطلب ہو گیا دو رسول لیں جی آپ کا مسننہ تیار ہو گیا دو رسول اب آپ اس سے اس کی طرح کے کئی اسما بنا سکتے ہیں آخر میں دیکھیں علف نون کا اضافہ ہوا یعنی یہ لام کے اوپر زبر اور علف نون زیر نی کا اضافہ ہوا اس سے میننگ پیدا ہو گیا دو رسول اب ہاں کتنے ہی بنا سکتی ہیں بابن اس کا مطلب ہوتا ہے دروازہ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مذکر ہے مونس آپ کہتی ہیں یہ مذکر ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے دروازہ اس میں کوئی تائے مربوطہ نہیں ہے نہ یہ سمائی میں ہے پھر میں کہتا ہوں یہ منصرف کے غیر منصرف آپ کہتی ہیں یہ تو منصرف ہے کیونکہ آخر پر تنوین موجود ہے اب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ایک دروازہ ہے آپ اس کا مصنع بنائیے کیا کریں گی باب تنوین جو آخر میں اس کو اڑا کے اس کو زبر کریں گی اور ایک علف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گی لیں جی بن گیا بابانی دو دروازے سو بہت ہی سمپل ہے کوئی اس میں کوئی کوئی الجبرہ کوئی ایڈ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر کی تنوین کو اڑا کر اس کو زبر میں کنورٹ کرنا ہے اس میں علف اور نون کا اضافہ کرنا ہے ریزلٹ بن گیا رسول آنی دو رسول بابانی دو دروازے اچھا اب چونکہ ہمارے جو آخری ورڈ ہے لام کی جگہ پر ہمارے پاس تائم اور بوتہ بھی آ سکتی ہے علف اور اس کے بعد یہ کیفیت بھی آ سکتی ہیں تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے آئیے ذرا اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں لیں جی اگلا اسم ہے میرے پاس جن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ مذکر ہے یا مونس آپ اس کو دیکھ کر تائم اور بوتہ کی طرف آپ کی توجہ گئی آپ نے ڈائریکٹ بول دیا یہ تو مونس ہے پھر میں نے پوچھا آپ سے مجھے یہ بتائیں یہ منصرف ہے یا غیر مربوتہ سے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے منصرف غیر منصرف کے لیے میں نے کلیرلی بتایا ہے مردوں کے نام جن کے آخر پر تائم مربوتہ ہو یا عورتوں کے نام اب نہ تو یہ عورت کا نام ہے یا نہ مرد کا نام ہے جنت تو جنت ہے اور اس کے ایک اور مطلب باغ ہوتا ہے اب اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے مسنہ میں کیا کریں گے نیکس ٹیپ جو تائم مربوتہ ہے اس کو نارمل تا کی صورت میں لے کر اوپر زبر ایڈ کر دینا اور اس کے جو لاسٹ ٹیپ ہے اسی پہ الف نون زیر الف نون زیر نی کا اضافہ آنی جنت ان سے کیا بن گیا جنت آنی یہ جو سینٹرل عمل ہے یہ میں نے آپ کو سکھانے کے لیے کیا ہے ایسا نہیں کہ یہ بھی آپ نے بیچ میں یہ آپ کو صرف میں نے چینج دکھایا ہے کہ چینج ہو کیا رہا ہے سو جنت آنی دو جنتیں لیں جی مریمو مریمو ایک ایسا اسم ہے جو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مذکر ہے یا مونس ہے آپ نے سیدھا کہہ دینا مونس ہے کیوں مونس ہے کیوں مریم ایک عورت کا نام ہے اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے آپ نے دیکھا اس پر سنگل حرکت لگی ہوئی ہے یہ غیر منصرف ہے میں اگر پوچھو کیوں غیر منصرف ہے تو آپ کہیں گی کیونکہ یہ ایک عورت کا نام ہے اور عرب میں تمام عورتوں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں سنگل حرکت پر اینڈ ہوتے ہیں اس کا مصنع سمپلی مریمانی وہی اس کو گرائیں اس کو زبر میں کنورٹ کریں الف نون زیرنی کا اضافہ کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے اسم کے علاوہ دنیا کے ہر نام کا مصنع بن سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نام کا مصنع نہیں بن سکتا اس کے علاوہ آپ مسجد مسجدانی سیارت سیارتانی جہنم جہنمانی مشرق مشرقانی مغرب مغربانی اب ان کے مینے کہیں دو رسول دو جنتیں دو مریمیں یعنی میرے پاس دو مریم بیٹھی ہوں گی تو میں کیا کہوں گا مریمانی میرے پاس مریمانی ہیں مطلب کیا ہے دو مریم ہیں اس کے بعد یہ جو ایسا ورڈ جس کے آخر میں علف اور اس پیش کے اوپر حمزہ ہو جیسے سہراؤ اب یہ بونس کی علامت ہے نا حمزہ علف ممدودہ کہتے ہیں ایسے آپ سے پریکٹس کروائی گئی تھی سہراؤ اب اس کا مصنع بنانا ہے وہ کیسے بنیں گا وہ سمپلی ہے کہ حمزہ واو سے کنورٹ ہو جائے گا جو حمزہ ہے یہ واو سے تبدیل ہو کر اس پر زبر آئی اور آنی کا اضافہ ہو جائے گا بن جائے گا سہراؤانی دو سہراؤ سہراؤانی اچھا اگر ہمارے پاس ناؤن ہو مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ناؤن ہے سماؤن سماؤن آسمان اس کا مصنع بنانا ہے سماؤنی بس حمزہ کے اوپر زبر ڈال کے اور آنی کا علف نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے واو صرف وہاں ہوگا جہاں حمزہ کے اوپر پیش ہوگی وہ واو میں کنورٹ ہوگا ادر وائز باقی نورمن لکھ جائیں گے بہت آسان ٹوپک ہے بہت ہی آسان ہے آپ کی یعنی آج کی پریکٹس سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا لینجی آگے ہے مصنع سے واحد نکالنے کا طریقہ اور اس کے جنس کی پہچان کیسے ہوگی یعنی آپ کے سامنے کوئی مصنع اس میں موجود ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں سے مجھے ایک تو واحد بھی نکالیں اور آپ مجھے اس کی جنس بھی بتائیں اب یہ آپ کے سامنے گلوز لکھا وہ حبیبانی یعنی حبیبن حبیب دوست پسندیدہ سو یہ مصنع کے یعنی دو پسندیدہ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ پیاری طالبہ اس کے اندر سے آپ مجھے واحد نکال کر بتائیں سمپل آپ کیا کریں گی یہ الف اور نون کو ڈراب کریں گی اور پیچھے جو اسم بچ جائے گا وہ ہے حبیب بچ گیا اس زبر کو تنوین سے چینج کر دیں حبیبن اب آپ اس کا اب آپ اس کا جو ہے مذکر مونس پہچان سکتی ہیں آخر پہ نا تو تائے مربوطہ ہے اگر یہ کسی مرد کا نام ہوگا تو مذکر کہلائے گا لیکن یہ ویسے مذکر ہے حبیبن مذکر اسم ہے سقیلتانی سقیلتانی اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ سقیلتانی میں سے آپ مجھے واحد اسم نکال کر بتائیے آخر میں الف نون کو ڈراب کریں گی اور سقیلتن سقیلتن سقیلتا مربوطہ کے اوپر تنمین لگا دیں سقیلتن سقیلتن کا مطلب ہوتا بھاری سقیلتانی کا مطلب دو بھاری سو یہ جو الف نون سے پہلے تا ہے یہ مونس کی علامت ہے اور الف نون سے پہلے اگر تا نہیں ہوگی تو پھر وہ مذکر کی علامت ہے کلیمتانی اس میں سے میں کہتا ہوں آپ مجھے واحد نکال کر بتائیں الف نون کو ڈراب کریں پیچھے دیکھیں کلیمتا بچ گیا اس کو تائم مربوطہ کے ساتھ نورمل لکھ دیں کلیمتن ایک کلیمہ اور کلیمتانی دو کلمات کلیمتن اس کا واحد اور یہ مونس بھی ہے اور یہ منصرف بھی ہے اگلہ اسم ہے سہراوانی آنی کو ڈراب کریں اور الف کے بعد واو ہے واو کو واپس حمزہ میں لے آئیں اور اس کے پر پیش لگا دیں کوئی بھی آپ کو اسم ملتا ہے اس طرح کا اچھا اس کی اگزمپل کیا ہو سکتی ہے آئیے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں بَيْدَعُن بَيْدَعُو اس کا مطلب ہوتا ہے سفید یعنی کوئی بھی مونس سفید میں نے آپ کو کہا اس کا مصنع بنا دیں کہ دو سفید تو آپ کیا کریں گی بَيْدَعُوَانِ یعنی دو سفید مونس بَيْدَعُوَانِ سو جی یہ تو مصنع بنانے کا عمل تھا سو الحمدللہ بہت ہی آسان ٹاپک بہت ہی آسان مجھے نہیں انداز میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت مشکل ٹاپک تھا اور الحمدللہ یقیناً آپ نے اسے انجوائے بھی کیا ہوگا اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ آپ کے لئے آسانیہ کرے آپ کے اندر وہ شوق اور وہ جذبہ اور وہ ترب پیدا کر دے جو ہم استاذات یعنی میں یا میری استاذات چاہتی ہیں کہ آپ میں ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو اور قرآن مجید سے کیسا ہمارا تعلق پیدا ہو جائے جو شاید ٹھوٹا ہوا ہے ہماری زندگی اس طرح سے ہو جائے ہم صحابہ کرام کی زندگی کے کچھ اشرے اشیر ہمیں مل جائے تو ہماری کامیابی کے امکانات روشن ہو جائیں گے وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا ایسا تعلق جوڑا تھا کہ ان کا اوڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا کھانا پینا سب قرآن تھا کہ ان کی زندگی کا ایک 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 پل قرآن کے تابع تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ قرآن کی زبان کو بھی سمجھتے تھے اور وہ قرآن کے وزن کو بھی محسوس کرتے تھے تو میری پیاری طالبات ہم سب یہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کا مقصد وہی ہے کہ قرآن کے نزدیک ہو جائیں اب آپ جب آپ قرآن مجید پڑھا کریں جتنا ٹاپک آپ نے پڑھ لیا ہے اس کی لازمی پریکٹس کریں فیلحال آپ مذکر مونس پر فوکس کیجئے گا اور منصرف غیر منصرف پر مصنع کی چونکہ قرآن مجید میں ایکزمپلز بہت مختلف طریقہ سے ملیں گی ابھی اس پر ہم مزید بات کریں گے